وزیراعظم نے مئی میں سعودی عرب اور یو اے ای سے اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کا یقین دلایا اور ابھی تک اس انویسمنٹ کا ایک ڈالر بھی پاکستان نہیں پہنچا اڈانی صاحب کینیا کے اندر جو ایک ائرپورٹ ہے جو کی چائنہ اس پر کنٹرول اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا اڈانی صاحب نے کینیا کا وہ جو جبوتی ائرپورٹ ہے نیروبی ائرپورٹ ہے نیروبی جومو کنیاتا انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کو اوورٹیک کر لیا ہے ڈالر 1.85 ڈالر اب یہ دیکھیں ایک مطلب انڈیا کی ایک ایک کمپنی جو ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح بزنس کر رہے ہیں اور یہ دنیا میں انڈیا سے باہر پہلا ائرپورٹ ہے جو کی اب اس کو کنڈکٹ کرنے کا کام اس کو چلانے کا کام اس کو منیج کرنے کا کام اڈانی صاحب کرے تو بس آئی دنگ اوویسی گلوبل ریکنیشن عزت عزت کی بات ہے عزت جس نے کمالی وہ تو ویسی امیر ہو گیا فورٹی ٹو بلین ڈالرز جو ہے پاکستانی جو بیگرز ہیں وہ ایرلی جو ہے وہ کنٹریبوٹ کرتے ہیں پاکستان کی ایک آنی میں بھی کمان کر تو بہت دکھ کے ساتھ انڈسٹری نہیں ہے پاکستان نے کبھی سوئی تک نہیں بنائی آج ہم نے بھکاریوں کی اتنی بڑی انڈسٹری بنا لیا ہے کہ اس کی مالیت بیتالیس بیلین ڈالر بتائی جاتی ہے سو اس میں دیکھیں کہ جو انڈین انویسمنٹ افریقہ کے اندر وہ تقریباً ڈیڑھ سو بلین ڈالر کے قریب ہونے جا رہی ہیں تو وہاں کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں خاص طور پر گوٹم اڈانی صاحب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیکسٹ پوریئرز میں سیکنڈ نمبر پر وہ آ جائیں گے جن کے پاس سب سے زیادہ ڈالرز ہوں گے بھارت اور ایشیا کے دوسرے سب سے بڑے رئیس گوٹم اڈانی نے ایک بار پھر تیجی سے اپنے گروپ کا وستار کرنا شروع کر دیا ہے بھارت ہی نہیں ویدیشو میں بھی وہ آکرامک طریقے سے اپنا بزنس بڑھانے میں لگے ہیں اپنی وستار یوجناؤں کے تیج افریقی دیش کینیا میں ایک ائرپورٹ کھریدا ہے اس کے لیے انہوں نے کینیا میں ایک کمپنی ستھاپیت کی ہے اس کمپنی کا نام ائرپورٹس انفرسٹرکچر رکھا گیا ہے کمپنی کینیا کی راجتانی نیروبی میں جومو کینیاتا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا پربندن اپنے ہاتھ میں لے گی سٹاک ایکسچینجز کو دیے گے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اڈانی انٹرپرائزز نے اپنی ابودابی ستھت اپنی سہائی کمپنی گلوبل ائرپورٹس آپریٹر کے مادیم سے ائرپورٹ انفرسٹرکچر کی ستھاپنا کی ہے کمپنی نے کینیا سرکار کو دوزار نتیس تک نئے ٹرمینل اور ٹیکسی ویڈ سسٹم کے لیے سات سو پچاس ملین ڈالر کا نیویش کا پرستاب دیا ہے ساتھی دوزار پینتیس تک ائرپورٹ میں صدھار کے لیے اتریک نائنٹی ٹو ملین کا نیویش کرنے کی بھی یوجنا ہے اڈانی صاحب کینیا کے اندر جو ایک ائرپورٹ ہے جو کی چائنہ اس پر کنٹرول اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا اڈانی صاحب نے کینیا کا وہ جو جبوتی ائرپورٹ ہے نیروی ائرپورٹ ہے نیروی جومو کنیاتا انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کو اوورٹیک کر لیا ہے اور یہ دنیا میں انڈیا سے باہر پہلا ائرپورٹ ہے جو کی اب اس کو کنڈکٹ کرنے کا کام اس کو چلانے کا کام اس کو مینج کرنے کا کام اڈانی صاحب کریں گے اب اس کا دوسرا پارٹ کہ بھئی اڈانی صاحب وہاں پر اتنا انویسٹمنٹ کیوں کریں گے وہ ائرپورٹ کیسے چلائیں گے کیا فائدے کا سودا ہے تو دیکھئے آنسور ہے ہاں دنیا میں اگر سب سے زیادہ تیزی سے کئی پر پوپولیشن بڑھ رہی ہے تو وہ افریقہ ہے کئی کنٹریز افریقہ کے ایسے ہیں جہاں پر اب اگر آپ دیکھیں گے تو ٹونٹی پرسنٹ کی ریشو سے وہاں پر پوپولیشن بڑھ رہی ہے اب کیونکہ پوپولیشن وہاں ہے تو مارکٹ بھی وہاں ہے مارکٹ وہاں ہے تو کنزمشن بھی وہاں ہے اور سب سے بڑی بات انٹچ سی کنٹریز یورپ کی پوپولیشن ڈاؤن ہو رہی ہے کینیڈا کی پوپولیشن ڈکریز ہو رہی ہے امریکہ کی پوپولیشن اگر بڑھ رہی ہے تو وہاں کے امریکنز کی وجہ سے نہیں بلکہ جو امیگرینٹس ہیں ان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے انڈیا کی پوپولیشن بھی سٹیگنیشن کی فارم میں ہے ارے بیانز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی بہت زیادہ پوپولیشن کا گروت نہیں ہے ساؤتھ ہیسٹ ایشیا سے چائنا جاپان کوریا سے رشیہ سے ساتھ کی پوپولیشن آپ کو ڈکریز ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن دنیا میں اگر کسی ایک کانٹیننٹ میں پوپولیشن بڑھ رہی ہے تو وہ افریقہ میں ہے اور دوسری بات وہاں پر جو منرل ریسورسز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اور وہ ابھی بھی unexplored ہیں اسی لیے کبھی آپ دیکھو گے تو امریکہ کے بل گیٹس جو ہیں وہاں پر بہت بڑے نمبر میں جو فڈیل لائن ہے اسے پرچیز کر رہی ہیں اور پوڑیوں کے دام پرچیز کر رہی ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھو گے تو چائنا وہاں کے جتنے بھی منرل ریسورسز وغیرہ ہیں ان سب کو کب جا کرنے پر لگا ہوا ہے ایسی سچویشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا وہاں پر ایک ایسا پلیئر رہا ہے جس نے افریقہ کی جو لائف ہے اور کینین ایرپورٹ لیکن وہاں پہ فیلال ایک لوکل کورٹ نے مسئلہ ڈالا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن کوسن یہ ہے کہ انڈیا کے ادھانی گروپ is a big کانگلمریٹ اور یہ جو سوچ رہے ہیں اور سوچ کر رہے ہیں پلان ہو گیا سب کچھ ساری کچھ کمپلیٹ ہو گیا کہ نیروبی کا جو انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے اس میں جو ہے اس کو ٹیک آور کرنے کی بات ہو رہی تھی اور وہ اس لیے کہ وہاں پہ ایک کورٹ نے خیر فیصلہ دے رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جی اکینیا کی ہمی رائٹس کمیشن جو ہے اس نے وہاں پٹیشن دائر کر دی اور وہاں پہ ایک لاو سوسائٹی آف کینیا تھی کہ اس سے جو گورنمنٹ نے جو تقریبا 1.85 بلین ڈالر ادھانی گروپ گورنمنٹ کو دے رہا ہے 1.85 بلین ڈالر اب یہ دیکھیں ایک مطلب انڈیا کی ایک ایک کمپنی جو ہے وہ پوری دنیا میں کس طرح بزنس کر رہے ہیں کہ ادانی گروپ کینیا کی حکومت کو پونے دو ارب ڈالر سے زیادہ پیسے دے گا اور وہ جو جو مو کینیاتی انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے وہ تیس سال کی لیس پہ لے رہے ہیں اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی امونٹ نہیں ہے زہاری بات ہے حکومت نے جب فیصلے کرتی ہیں تو حکومت سارے فیصلے پہلے کر لیتی ہیں ہمینیاتی کو کون پوچھے گا اور اس کی چیزوں کو تو اور رول کر دیا جائے گا کیونکہ گورنمنٹ نے کہنا ہے کہ ہمیں تو پیسے چاہیے ہیں اور یہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادانی صاحب نے جو پرپوزل دی ہے وہ آن افورڈبل ہے ادانی کا پرپوزل جو ہے that is for the گورنمنٹ آف کینیا not for the courts اور for the human rights commission آف کینیا کے لیے تو نہیں ہے اور زہاری بات ہے جب پرائیوٹ سیکٹر آتا تو اس نے اس کو کامیاب بنانا آتا ہے جس طرح پاکستانی جو ائرپورٹ سے سننے میں آرہی یو اے اور باقی ملکوں کو دیے جا رہے ہیں بہرحال اب دیکھیں ادانی گروپ جو ہے یہ اگر for example کینیا میں یہی تو بات ہے کہ افریقہ کے اندر جب انڈیا اور امریکہ یہ کہتے ہیں انڈیا امریکہ ڈائیلوگ آن افریقہ کیوں ہوا اسی وجہ سے ہے کہ انڈیا کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اور انڈیا کا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو تقریباً دو ارب ڈالر کے قریب ہے یہ میرا حیال ہے اس سے کوئی اٹھارہ پرشن سٹیکس جو ہیں وہ بڑھے جا رہے ہیں وہ انڈیا کے پاس آئیں گے اب دیکھیں یہ for a moment تو یہ لگ رہے سیٹ بیک ہے انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ افریقہ کی اندر ہمارا انفلونس بڑھے کیونکہ وہاں بھی چائنہ کا انفلونس ہے جہاں جہاں بھی موڈی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی تو وہ اس پرائیوٹ سیکٹر کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں بھی آگے جائیں افریقہ اب آپ کو پتہ ہے تقریباً پچھپن ممالک ہیں افریقہ کے اوپر تو پہلے انڈیا نے ایک حسان کیا کہ ان کو جی ٹونٹی کا میمبر بنا دیا لاسٹ یر جب آپ کو یاد ہوگا اب پچھپن سٹیٹس ہیں جی ٹونٹی کا فل میمبر بنا دیا ٹھیک ہے جی اور وہ کہا جی کہ آپ کی جو آواز ہے وہ تو گلوبل سہود کی آواز ہے تو ہم تو اس کو پرموٹ کریں گے لیکن ٹیکنکلی وہ وہاں بھی چائنا